عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے یا منصور ہونے کا معاملہ آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ان کے خلاف جو اپیلیں دائر ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف شہروں میں اور مختلف جو صوبے ہیں ان میں یہ اپیلیں دائر کی جاری ہیں ان فیصلوں کے خلاف وہ فیصلے جو کیے گئے تھے امیدواروں کی جو درخواستے ہیں ان کو مسترد کرنے کے لیے فیصل آباد چلتے ہیں میانجم ہمارے ساتھ موجود ہیں میانجم یہاں پر بھی اہم حلقے ہیں یہ بتائیں کہ یہاں کیا صورتحال رہی سلمان فیصل آباد میں دس جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے حلقے تھے جبکہ اکیس صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے جہاں پر مجموعی طور پر سو سے زائد جو امیدواران تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے جو امپورٹنٹ حلقے ہیں امیدوار ہیں ان میں رانہ سناؤلہ کے مددے مقابل پی ٹی آئی کے ڈاکٹر نسار تھے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے ہی عبداللہ دنبر اصد موظم کرنا ریٹائر ساہی کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد ہوئے تھے سبائی وزیر رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھارہ سے امیدوار تھے سبائی خیال احمد کاسٹرو ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے ایپلیٹ ٹربینل لاہور میں ان کی جانب سے اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں اور آروز کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں جن کی سامات کل متوقع ہے بڑے امیدوار ہیں تگڑے امیدوار جو ہیں وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں زیادہ تر جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مسترد ہونے والوں کی جانب سے اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں نہ صرف فاروق حبیب کی بھی جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں پی پی ایک سو پندرہ سے ان کی بھی جانب سے جو ہے وہ اپیل جو ہے اپلیٹ ٹربینل میں دائر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بہت بڑے جو نام تھے ان کی جانب سے بھی جو اپیلے نے دائر کی گئی ہیں سمات کل ہے اور کل ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ منظور ہوتے ہیں یا ان کو مسترد کر دیا جاتا ہے سلمان صحیح میان جب آپ ہمارے ساتھ رہے گا